سب سے پہلے سنن کیا ہے سنن سنن یہ سنت کی جمع ہے سنت کے معنی کیا ہوتے ہیں طریقہ اور استلاح میں جب سنن اور بدعات دونوں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو اس کا معنی علماء عقیدہ کے ہاں مختلف ہوتا ہے اس سنت سے جو فقہ کی استلاح میں ہوتی ہے ہمارے یہاں علماء عقیدہ جو عقیدے کے علماء ہیں سپیشلسٹ ہیں متخصصین ہیں ان کے یہاں سنت کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جس کی نسبت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو اس طور پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو آپ کی بات ہو وہ بھی سنت ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل کوئی عمل ہو وہ بھی کیا ہے سنت ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجودگی میں آپ کی زندگی کے اندر کوئی بات کہی کسی صحابی نے اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی یا یہ کہ کسی نے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے یہ بھی سنت کے اندر داخل ہے یہ موسیقی